سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناتے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن تو رات کو آپ تڑپتے بے چین ہوتے اور صبح کو بارگاہ رسالت میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے دعا کرتے اور وہ زہر کا اثر ختم ہو جاتا جب تین یا چار مرتبہ کا زہر اس کا اثر ختم ہو گیا تو چوتھی یا پانچویں مرتبہ زہر کس طرح دیا گیا کہ ہیرے کو پیس کر آپ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا ہیرہ پیس کر آپ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا اور رات کو آپ کو پانی پینے کی حاجت ہوئی تو آپ نے وہ پانی جب پیا تو وہ ہیرے کی کنی جو تھی وہ آپ کے حلق کے اندر اتر گئی حلق کو کاٹتے ہوئے آتوں کو کاٹ گئی اور اب تو گھر سے نکلنے کی بھی گنجائش باقی نہ رہی آپ گوھر کریں ہیرہ یہاں پر ابھی آگے تفصیل بیان ہوتی ہے لیکن آپ اتنا سمجھیں کہ وہ دور اہل مدینہ کے لیے ایسا دور تھا کہ مدینے والوں کے گھر میں ہر ایک کے گھر میں بھی چراغ نہیں جل سکتا تھا یعنی کہ لوگوں کے پاس اتنی دولت کی فراوانی نہیں تھی تو خود کو کھانے کے لیے لوگ پیٹ بھر کر کے کھانی سکتے تھے تو دوسروں کو کھلانا کتنا مشکل پھر کسی کو جان لینے کے لیے کسی کی جان ختم کرنے کے لیے ہیرہ پلانا وہ کسی گریب کا کام ہو سکتا تھا عوام میں سے کسی کا کام ہو سکتا تھا یقیناً یہ کام کسی نہ کسی محل سے ہوا تھا اور وہ کوئی اور نہیں تھا اس بدبخت کا نام یزید تا سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو یزید صرف قاتل حسین ہی نہیں بلکہ امام حسن کا بھی قاتل ہے یزید اور بھی اس میں نام آ رہے ہیں آگے میں آپ کو بیان کروں گا اور بھی اس میں نام آ رہے ہیں آگے آپ سنیں گے لیکن توجہ سے سنیں یہ ہے داستان کربلا یہ ہے اہلِ بیعت پر ظلم کی داستان کہ ہیرہ پیس کر ڈال دیا گیا کانچ کو کانچنے کے لیے ہیرے کی کنی استعمال کی جاتی ہیرہ ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے جب وہ پیس کر پانی کے ذریعے جب حلق میں گیا ہوگا تو ہوگا کیا تاریخ میں آتا ہے کہ امام حسن مجتبہ چالیس دن تک بیمار رہے اور الٹی کرتے تو اس میں آنٹھیں کٹ کٹ کے گردی اور جب پاکھانا کرتے ایک مرتبہ دیر سے آئے تو پوچھا گیا کہ تاخیر ہوئی فرمایا کہ جب میں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گیا تو میں نے کچھ ٹکڑے دیکھے تو اپنی لکڑی سے میں نے اس کو پلٹا تو وہ میری آنٹوں کے ٹکڑے تھے آپ سوچیں ذرا کہ آنٹھیں کٹ کٹ کے نکلتی تھی یہ شہادت امام حسن ہے حصول برکت کے لیے اس کو اختصار سے بیان کیا جا رہا ہے اس لیے برکت حاصل کر لیں اور پتہ ہو جائے ہماری قوم کو کہ آلِ نبی پہ ظلم کتنا ہوا آلِ نبی کو کتنی تقلیف پہنچائی گی سرپ دنیا کی حوض کی خاطر سرپ دنیا کے اقتدار کی خاطر سرپ دنیا کے مال و منال کی خاطر وہ حضور علیہ السلام کے شہزادگان جن کے لیے حضور علیہ السلام نے سجدوں کو طویل کیا جن کے کانوں میں ازانے پڑی جن کے لیے سجدیں طویل کیے جن کو اپنا پھول قرار دیا جن کے ماتھیں چومیں جن کے گردنیں چومیں جن کے مو میں مو ڈال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے جن کو اپنی زبانیں چسائی جن کو فرمایا کہ یہ میرے ہیں جن کو کہا یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں جن کو کہا کہ سب کی اولادیں اس کے باپ کی پیٹ میں ہوتی ہیں لیکن میری اولاد علی کی پیٹ میں ہیں فرمایا کہ میں ان کا نصب ہوں میں ان کا عصبہ ہوں اور قیامت کے دن سب کے نصب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نصب کے کہ میرا نصب باقی رہے گا فرمایے میرے محبوب ہیں جو ان سے محبت کرے وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا سب دنیا کی حوص میں اقتدار کی لالچ میں امام صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے وہی ہے جو جس کو میں جانتا ہوں تو اللہ بہترین انتقام لینے والا اور وہ نہیں ہے تو صرف شبہ کی وجہ سے کسی کو قتل کرا دینا مناسب نہیں ہے اور پھر جب شہادت کا وقت قریب آیا تو الٹی بار بار قہ بار بار کرنے کی وجہ سے چہرے کا رنگ بدل گیا تو امام حسن نے امام حسین سے پوچھا بھئیہ حسین بتاؤ میں کیسے لگ رہا ہوں میرا رنگ کیسے دکھ رہا ہے تو کہا کہ آپ کا رنگ چہرے کا ہراں ہو گیا ہے نیلا پڑ گیا چہرہ کہنے لگے یاد ہے میراج کی وہ حدیث جو نانا نے میراج سے آ کر بیان کی تھی کہ میں نے جنت میں دو محل دیکھے ایک سرخ تھا اور ایک ہرا تھا تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ سرخ اور ہرا کس کے لئے ہے تو کہا یہ حسنین کے لئے ہے ہرا حسن کا ہے اور سرخ لال حسین کا ہے تو نانا نے کہا تھا جب میرا بیٹا حسن شہید ہوگا تو اس کا چہرہ زہر کی وجہ سے ہرا ہو جائے گا اور جب میرا بیٹا حسین شہید ہوگا تو خون کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہوگا دیکھو نانا کی غیب کی خبر اپنی آنکھوں سے دیکھو دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے مل کر رونے لگے اور روتے ہوئے پھر امام حسن کو دیکھا کہ چہرے پر گھبراہت تھی گھبرائے گھبرائے تھے کہنے لگے بھئیہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں امام حسن سے امام حسین نپور آپ کیوں گھبرا رہے ہیں جبکہ آپ تو آپ تو نانا کے پاتھ جا رہے ہیں آپ تو نانا کے پاتھ جا رہے ہیں آپ تو امی کے پاتھ جا رہے ہیں آپ تو نانی کے پاتھ جا رہے ہیں آپ تو جو ہے وہ چچا جعفر تیار کے پاتھ جا رہے ہیں مامو قاسم اور ابراہیم کے پاتھ جا رہے ہیں آپ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ تو کہنے لگے کہ میں ایسی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے ایسی مخلوق میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی اور ایسے عمر میں میں داخل ہو رہا ہوں اس سے پہلے ایسے عمل میں کبھی داخل نہیں ہوا تھا اور پھر امام حسن پاک نے اپنے بھائی کو کچھ وسیعت فرمائی اور سیدہ زینب کو خانس بلایا اور بلا کر فرمایا زینب میں دنیا سے جا رہا ہوں میری پوری خاندان کے اور کمبے کی سالار قافلہ تم رہو گی بہت جلد حسین کو مارکہ کربلا سے دوچار ہونا ہے زینب قیادت اس وقت تو تم نے کرنی ہے اور بہت سی وسیعت کرنے کے بعد بلاخر امام حسن نے اٹھائیس سفر المظفر کو یا پانچ ربی الاول دو تاریخی قول ہے اٹھائیس سفر المظفر یا پانچ ربی الاول کو جام شہادت نوش فرمایا اور آپ نے جاتے جاتے وسیعت کی کہ میری تمنا یہ ہے کہ مجھے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوں میں دفن کیا جائے اجازت لے لینا امام آئشہ صدیقہ سے اجازت لی گئی تو آپ نے فرمایا ان سے بڑھ کر کون حقدار ہو سکتا ہے ان کے نانا جان کے پہلوں میں دفن ہونے کا میں اجازت دیتی ہوں لیکن ساتھ ہی امام حسن پاک نے یہ بھی فرمایا مجھے نانا کے پہلوں میں دفن کرنا یہ میری تمنا ہے لیکن اگر کوئی چیز آڑے آ جائے مجھے لگتا ہے کہ مروان شاید اس میں رکاوٹیں پیدا کرے گا اگر وہ رکاوٹ پیدا کرے لڑنا جھگڑنا نہیں پھر مجھے امی کے قدموں میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا امام حسن پاک کی شہادت ہوئی اور شہادت کے بعد جب جنازہ لے کر کے چلے تو وہیں دفن کرنا چاہتے تھے جہاں حضور علیہ السلام کا مزار ہے لیکن مروان نے جہاں وہ دفن ہونے نہیں دیا بلاخر لڑائی کی نوبت آئی تو بیچ میں جہاں وہ سمجھایا گیا اور پھر چنت البقی میں امام حسن پاک کو ان کی والدہ کے قدموں میں دفن کیا گیا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن امام حسن کی شہادت ہوئی پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا اور جنازے میں اتنا حجوم تھا کہ اس سے پہلے اتنا حجوم بہت کم دیکھا گیا جنت البقی میں اتنی بھیڑ تھی کہ اگر سوئی بھی پھینکی جاتی تو ایسا لگتا کہ شاید سوئی جہاں زمین پہ نہیں گرے گی کسی نہ کسی کے سر پہ گرے گی اور جس وقت امام حسن کو قبر میں رکھا جا رہا تھا تو حضرت ابو حریرہ رو کر کہتے تھے لوگو آج رو لو تصویر مصطفیٰ ہماری نگاہوں کے سامنے سے اوجل ہوئی جاتی اور اس کو دفن کر دو آج جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کے کندوں پہ دیکھا حضرت ابو حریرہ خوب روتے تھے کوئی آنکھ ایسی نہ تھی کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جس آنکھ سے آسو نہ بہتے ہو سب روتے تھے اپنے بیگانے سب روتے تھے کوئی آنکھ سے آنکھ